مہین خان کرکٹ اکیڈمی چار سال میرے خیالے ہونے والے ہیں اب آپ کو جب پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آپ منسلک تھے بالکل ورلڈ کپ میں آپ گئے تھے چیف سیلیکٹر تھے آپ اس وقت پھر کچھ واقعات ہو جس کی وجہ سے آپ ہٹ گئے پھر دوبارہ نہیں آئی کیا وجہ اس کی اس کے بعد کبھی مجھے اپروچ نہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیچلی اپروچ کریں گے تو افظاہر سی بات ہے کرکٹ کیونکہ ہمارا ٹریڈ رہا ہے کرکٹ کی وجہ سے ہی آج میں پہچانا جاتا ہوں کرکٹ نے بہت کچھ دیا تو کرکٹ کے لیے تو ہر وقت حاضر ہیں اور کبھی بھی منہ نہیں کیا بٹ آلیڈی میں کرکٹ کے لیے ہی اکیڈمی رن کر رہا ہوں جہاں بیٹھے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں سو میں کرکٹ کے ساتھ تو منسلک ہوں بٹلٹسی اگر کرکٹ بورڈ بلائے گا اور کچھ خدمات کی ضرورت ہوگی تو ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اور آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ سوال تھوڑا عجیب لگے گا آپ کو ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس وقت آپ کے اوپر یہ لگا کہ آپ کسین ہو گئے اور ویسٹ انڈی سے خلاف شاید مائش تھا اس سے پہلے اور پھر وہ آپ کو بلالیا گیا تھا پھر شہریار صاحب جو چیرمین ہوتے تھے انہوں نے پھر آپ کو اہدے سے ہٹا دیا تو کیا اصل واقعہ کیا تھا آپ کو تو یاد ہوگا ہوا کیا میں تو گیا تھا میں تو کبھی ڈینائی نہیں کیا اس چیز کو بات یہ ہے کہ کسین ہو کوئی اسی جگہ نہیں ہے کہ جانا منا ہے ہاں پہ ہاں اگر آپ اس ایکٹیوٹی میں کہ اگر آپ جوہ کھیلنے جا رہے ہیں یا جوہ کھیل رہے ہیں that is wrong thing وہ نہیں ہونا چاہیے باہرال but in terms of the activity like اس کے علاوہ بھی بہت ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو نوملی پتہ نہیں ہے باہرال جو ہوا سو ہوا وہ جو ٹائم تھا اس وقت آپ پوج بھی بنے چیف selector بھی بنے منجر بھی بنے میرے خیال ہے کہ نجم سیٹی صاحب جو تھے جب وہ آتے تھے ان کا آپ کے پر زیادہ کانفیڈنس تھا وہ آپ کو پھر لیکن جب نجم سیٹی صاحب کی دوسری نہیں ہوئی اس وقت انہوں نے بھی یاد نہیں کیا آپ کو یہ اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے انسان کی بات ہی ان کو مجھ سے بہتر لوگ مل گئے تھے اس وقت جو ابھی تک ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ وہی لوگ اب ترہ ترہ کی سٹوریز ان کے لیے نکال رہے ہیں میڈیا کے اندر سو یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے کریکٹر کے اوپر بھی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اور وقت کی ضروریات بھی ہوتی ہے کچھ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ آتے ہیں جب آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے تو پھر اسی طریقے سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی کرکٹ بورڈ میں لے کے آتے ہیں وہی طریقہ آپ کرتے ہیں سو میں تو ٹوٹلی میرا خیال ہے کہ ڈیزرونگ تھا جس کو سعیڈی صاحب نے کال کی تھی بلایا تھا اور اس کے پاس تمام ڈیزرونگ نے آفر کیا جہاں جہاں ضرورت ہی میں نے کوشش کیا سرف کرنے کے لیے منا بھی کہ بہت ساری چیزوں میں کہ یہ نہ کرائیں دوسرے کرکٹرز ہیں ان کو بھی جوب دی جائیں جو کہ انہوں نے بعد میں ایونچولی آفر کی لوگوں کو رکھا بھی جہاں تک میں سرف کر سکتا تھا میں نے کوشش کی اور وہ کہتے ہی رہے کہ مہین خان میرا دوست ہے ہر جگہ میں تو ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ مہین خان ان کا دوست دوتا تو شاید وہ جب وہ فل فلیش چیئرمن بنے تو اس وقت وہ دوبارہ لے کے آتے اور جس وقت شریعر صاحب تھے ان کے ساتھ تو لوگوں کو یہ بھی کہتے کہ شریعر صاحب نہیں مانتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ آپ سیٹی صاحب کے آدمی ہیں سیٹی صاحب کی آدمی کیا جو بھی چیرمن نے میرے لیے محضر ہے محترم ہے سیدھی سی بات ہے اور الیکٹ ہو کے آئے تو وہ بہت زیادہ محترم ہوتا ہے لوگ پہلے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں پھر الیکٹ ہوتے ہیں جو کہ system اب بی پی ایم صاحب ہمارے جو اس بات پر بہت زیادہ انفسائز کرتے ہیں جمہوری system ہوئے لیکن اس system میں بھی میں یہی کہتا ہوں مانی صاحب آئے ہیں مانی صاحب بھی select ہوئے اور پھر الیکٹ ہوئے ہیں چیزوں کے اندر اچھی چیز نہیں ہوتی ہے اس کو ریوی کرنا چاہیے اور ایک ایسا system بنانا چاہیے جس پر واقعی جن لوگوں نے کرکٹ کو ٹائم دیا جنہوں نے اپنی زندگی آف کر دیئے اس ٹریڈ میں ان لوگوں کو اوپر آنا چاہیے ان لوگوں کو الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو ہی یومو رن کرنے چاہیے آپ کی ملاقات ہوئی ہے سانوانی صاحب سے کوئی بات ہوئی میری انفیکٹ ابھی جو ہماری پی ایس ایل کی میٹنگ ہوئی تھی جس پہ اونرز کی میٹنگ تھی تو اس میں میں بھی ریپریزنٹیٹیو تھا کوئٹا گلیڈیٹر کا اس میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی لیکن کوئی ایسی کسی قسم کی کرکٹ کے امور کو پر کوئی پرسنل ٹاک نہیں ہوئی ان کے ساتھ میری انٹریکشن رہا تھا وہ صرف کوئٹا گلیڈیٹر اور ایک فرنچائز کی حد تک رہا تھا عمران خان صاحب بڑا آپ کو پسند کرتے تھے سہر ورلڈ کپ کے آپ ان کے سکوارٹ کا بیفتہ تھے ان سے ملاقات ہوئی وزیراعظم بننے کے بعد بلکل ان وائیڈ کیا تو ان کے اور ٹریکنگ سیرمینی پر ہم گئے تھے اچھا رہا اس کے بعد ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کپتان جن کو پورا پاکستان پریز کرتا ہے جن کے ساتھ ہمیں موقع موقع ملا کھیلنے کا گیم سیکھنے کا سمجھنے کا کپتانی کے گر سیکھنے کا موقع ملا سو ہمارے لیے بہت فقر کی بات ہے کہ آج وہ اس ملکے ماشاء اللہ پرائم منسٹر ہیں اور یہ بھی آپ کے لئے فقر کی بات ہوگی کہ آپ کا شاگر سرفراز کپتان ہے آج کل آج کل آف کورس اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی کہ آپ نے جس کو لے کے چلے ہوں اس کو پریز کیا ہو اتنا زیادہ اور اتنے زیادہ اور پریشرز میں سے اس نے آکے جس طرح پرفارم کی ہے سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے آپ پریز اسی کو کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں جو پلئر ہوتا ہے اور سرفراز نے ایٹ ٹائمز بہت زیادہ پروف کیا اس چیز کو یہی وجہ ہے کیونک میری ایک پرسنل ایفیلیشن پی آئی ہے کہ تھرو بھی ان کے ساتھ رہی ہے میرے چاہ اور وہ جب میرے خیال ہے کہ پاکستان انڈر نائنٹین نہیں بھی کھیلے تو اس وقت سے میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اور جب ان کو میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا اور جو ایبیلیٹی میں نے دیکھی ان کے اندر وہ نیچلی وہ ہیں واقعی تاریف کے قابل اور آج انہوں نے پروف کیا ہے اس ملک کو جتنا انہوں نے لورز لے کیا ہے اس ملک کے لیے جتنی عزت ان کو بھی ملی ہے اور ماشاء اللہ ان کی ٹیم کو ملی ہے سو ایک ایک زبردست نظر آتا ہے ایک یونیٹی نظر آتی ہے پاکستان ٹیم میں ایک ٹیم ورک نظر آتا ہے ان کی قیادت میں آج کل یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ سرفراس کو ٹیسٹ کی کپتانی سے ہٹا دو اور میں دیکھتا ہوں ہمیشہ عمومان لوگ جب جیتے ہیں تو کہتے ہیں سرفراس بہت اچھا کپتان ہے ہارے تو بلکل چپو کے بیٹھ جاتے ہیں یا کہتے ہیں ہٹا دو ایک طرز سے آپ ہمیشہ ایک ہی آپ کا انسراس رہتا ہے کہ وہ بہترین کپتان ہے اس کو رہنا چاہیے دیکھیں جو پاکستان کے لیے سلیم بات ہوگی میری خواہش ہوتی اور کوشش ہوتی ہے اس پلیئر کو بیک کیا جائے جو پاکستان کے لیے اچھا ہے اور اچھا بورا کرکیٹر ضرور ہوتا ہے بٹ ایک کنسسٹینٹلی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کسی اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ ابلیٹی ہے کہ وہ پروف کر سکتے تو اس کو بیک کرنا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ابھی جس وقت آپ کھیلتے تھے راشہ لیتیب آپ کے ساتھ ہوتے تھے ایک ہوتا تھا پھر دوسرا وہ اس کی پروفارمنس روڈی ڈاؤن ہوتی دوسرا آ جاتا تھا لیکن اس وقت سرفراز ہی کھیل رہے آپ کو لگتا ہے کوئی دوسرا ایسا وکٹ کی پر نظر آتا ہے کہ جو ہونا چاہیے ٹیم کے ساتھ جیسے رزوان تو رہتے ہیں بالکل ٹیم کے ساتھ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت سارے ٹورز میں نے بھی اکیلے کی ہیں راشد نے بھی اکیلے کی ہیں سو جہاں بڑے ٹورز ہوتے ہیں وہاں نیشلی آپ کو ضرورت پڑھتی ہے تو چونکہ سرفراز کپتان ہے تو چیف سیکٹر کا کام ہے ان سے کارڈینیشن کرنا ان سے بات کرنا ان سے پوچھنا کہ ان کو ہلپ کی ضرورت ہے ٹور کے اوپر سیکنڈ وکٹ کیپر وہ چاہتے ہیں یا ایڈیشنل بیٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا ایڈیشنل آل ڈاؤنڈر لے کے جانا چاہتے ہیں کبھی یہ چیزیں ریورٹ بھی ہو جاتی ہیں ٹورز ہوتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی اوے رکھیں اس کو کبھی ٹیم میں اگر بڑا ٹور ہے آپ ضرور لے کے ہیں تو ہلپ ام آؤٹ اور رزوان چونکہ بہت اچھا بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے سو یہی سیکنڈ کنڈنڈر یہ ہی ہے اب ورلڈ کپ دوبارہ آنے والا ہے اگلے سال آپ کو ٹائنٹی ٹو میں جیتے تھے پاکستان اس میں آپ شامل تھے جیسے ابھی ذکر کیا امران خان صاحب کی قیادت میں تو ایسی چیز ہے جو کبھی بھول نہیں سکتے آپ کے ساتھ بھی ایک انہیں ایسی ہوگا بلکل ایسے ہی ہے اور وہ ایک ہی ورلڈ کپ ہے واہ جو ہم جیتے ہیں پاکستان کے لیے نائنٹی نائنٹی ٹو میں تو وہ یادیں تو ایسی ہیں کہ وہ تو بلکل کہنا چاہیے کہ دماغ میں بلکل ایسی ہر وقت ہی تازہ رہتی ہیں اور اب چونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے جس میں امران بھائی انفٹ تھے اجاز نے بولنگ کی تھی عامر سوئل نے بولنگ کی تھی جو مین بولر تھے اس میں آکیب جاوید وسیم اکرام مشتاق احمد یہ ہمارے ٹاپ بولرز تھے اقبال سکندر کا بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر بٹ موسٹی ان تینوں بولرز نے ہمیں ٹورنمنٹ جتایا تھا سو جذبہ تھا وہ جذبہ امران بھائی نے کیا تو اور یہ سینس دلایا تھا کہ یہ ورلڈ کپ ہمارا ہے یہ ورلڈ کپ ہم جیتیں گے تو یہ یقین کر لو تو یہ ہی سرفراز سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے پلیئرز کو یہی جذبہ کریں اسی جذبے سے ہم کنار کریں کہ پاکستان نے اگر جیتنا ہے تو آپ کو جان مارنی پڑے گی آپ فیورٹ ٹیموں میں شامل کریں گے پاکستان کو ملکل میں کروں گا کیونکہ آپ پریویس ریکارڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کا بہت اچھا ریکارڈ ہے انگلینڈ کے اندر چاہے وہ وندے ہو چاہے وہ ٹیسٹ کریکٹ ہو پاکستان کو ایک اجے بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ کمیونٹی بہت بڑی پاکستان کو سپورٹ کرنے آتی تو جذبہ آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتا ہے انسان کے اندر اور پھر آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں